ناظرین میں اس وقت فیصلہ باد کرکٹ گراؤنڈ اقبال سٹریڈی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ پاکستان کی نیشنل ایتلیٹک موجود ہیں تو اسلام علیکم صاحب چاہ سسٹر جی آپ کتنی دیر سے ایتلیٹک گیم کر رہی ہیں ہم لوگ کو چھ سات سال ہو گئے ایتلیٹک کرتے ہوئے اور ابھی ہم لوگ انٹرنیشنل اور نیشنل لیبل پاکستان کے لکھے رہے ہیں تو آپ نے پاکستان کے لیے کوئی میڈل پاکستان کو میڈل جتوایا آپ نے کوئی نہیں ابھی جو ہماری گیم ہے اس کا پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے اور یہاں پہ مطلب سٹینڈر نہیں ہے باقی جیسے باہری کنٹریز کے پاس ہے فزیلیٹیز لیبل وہ یہاں پہ ابھی نہیں ہے لیکن یہ گیم آستہ آستہ ڈیویل پوری ہے لوگوں کو پتہ چاہ رہے اس کا تو فیوچر میں انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پاکستان کی نیشنل تو سسٹر جی آپ کو گھر والے بھی سپورٹ کرتے ہیں یا کوئی آپ کو یہ اسوسییشن والے جیسے یہ فیصلہ باد کی اسوسییشن ہے کوئی آپ کو اتھلیٹک میں سپورٹ کرتے ہیں آگے بندنے کے لیے جی ہم لوگ وابڈا سے کھیلتے ہیں وابڈا ہمیں بے کرتی ہے وابڈا کے طرح ہماری جو بھی ہے اس کے علاوہ ہم لوگ جب انٹرنیشنل ہی جاتی ہیں تو پاکستان سپورٹس بورڈ ہمیں جو بھی ڈیلیز بغیرہ آلاؤنس ہیں وہ پروائیڈ کرتی ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ہمیں مطلب سپونسر جیسے کریکٹ میں ملتے ہیں ویسے فیمیلز کو اور فاسکر اتھلیٹکس کو وہ نہیں ملتے تو سسٹر جی آپ ان نوجوان لڑکیوں کو کوئی میسی دینا چاہتی ہیں جو صرف سٹڈی کرتی ہیں اور جوب کے لیے آگے چلے جاتی ہیں جوب کرتی ہیں یا گھر والے ان کو صرف سٹڈی تکی مدود رکھتی ہیں تو ان والدین کے لیے اور ان نوجوان گلز کے لیے آپ کوئی میسی دینا جاتی ہیں دیکھیں سٹڈی تو بہت ضروری ہے اگر آپ مطلب اتھلیٹ نہیں ہیں اتھلیٹ باہر کے لوگ تو اتھلیٹکس کے یا مطلب سپورٹس کے ساتھ بھی سٹڈی کنٹینیو رکھتے ہیں تو سٹڈی تو ایک مست چیز ہے نا وہ ساری زندگی آپ کے کام آئے گی لیکن یہ جو اتھلیٹکس یا گیمز ہیں یہ آپ کی کوکرکلی ایکٹیوٹیز ہیں یہ لازمی آپ کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کرنی چاہیے سب سے پہلے تو یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت بینیفٹ دے گی اس کے بعد اگر آپ اس میں اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کو کوئی نہ کوئی جوب یا انٹرنیشنلی یا نیشنل لیول پر آپ کچھ نہ کچھ اس پر حاصل کر لیں تو سسر جی اب آپ کی کون سی تیاری چل رہی ہے اب کون سا ایونٹ کھیلنے کے لیے آپ تیاری کر رہی ہیں ابھی اس سال تو ہماری ایک نیشنل چیمپنشپ ہونے تھی لیکن وہ کوئیٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکی تو آئندہ ایک تو ہماری نیشنل چیمپنشپ ہو گئی اس کے بعد ساؤٹیشن گیمز پاکستان کافی عرصے بعد بہ رہی ہیں اسلامباد میں ہوں گی وہ تو اس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے ہم اچھا پر فارم کریں اور چیٹیں نہیں کریں اور پاکستان کے لیے کچھ کریں تو وہ سسر جی کتنی دیر تک آپ کی وہ جو کونپیڈیشن ہو رہا ہے وہ تقریباً اگلے سال کے لاسٹ میں ہے شاید ابھی اس کی کنفرم ڈیڑ لی ہیں تو نیکسٹ ایر کے لاسٹ میں شاید وہ ہو تو سسر جی آپ اقبال سٹیڈی میں کتنی دیر سے یہاں پہ آپ نے پریکٹس جوائن کی ہے یہاں پہ تو ہم لوگ بہت کم آتے ہیں کیونکہ یہ بیسکلی کرکٹ کا سٹیڈی میں جو ہمارا آتلیٹکس کا ٹریک وہ جنگ روڑ پہ وہاں پہ ہم لوگ ریگلر جاتے ہیں یہاں پہ جو ٹریک ہے وہاں پہ سٹیرز وغیرہ نہیں بڑھیں تو جو میرے بیک سائر پہ آپ دیکھ رہے ہیں سٹیرز یوز کرنے ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں باقی ہمارا یہاں پہ مطلب کوئی زیادہ خاص کام نہیں ہے باقی ہم لوگ وہاں پہ ٹریکنگ کرتے ہیں تو سسٹر جی آپ فیصلہ باد کے کس ایریا سے ہیں ہم لوگ ملے چونک سے تو چلیں ٹھیک ہیں یہ تھے ہماری بہت ہی پیاری سسٹر جو پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں اور دوستو آپ میری اس پیاری بہن کو دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ یہ اپنے والدین اور اپنے پیارے ملک پاکستان جس نے ہمیں ایک پہچان دی ہے اس کی یہ نمائندگی کریں اور اس کے نام کو آگے بڑھا سکیں اور اسی گفتگو کے ساتھ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں آپ کا خدمت گزار پترس منظور کلیان کیسیٹی ٹیلی ویزن یوٹیوب سپورٹ چینل کا آنر تینکیو گوڈ بلیس آل آف یو